اسلام علیکم دوستو آج میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو جرمنی میں اٹلی سے یونان سے یا سپین سے کام کرنے کے لیے جرمنی میں آئے تھے اور ایسے دوست جن کو ایک سال پورا ہو گیا ایک سال بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سال تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا کونٹریکٹ ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورا سال جو ہے وہاں پہ اس جگہ پہ کام کریں اور زیادہ دار ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو زیادہ ہمارا جو ٹھہراؤ ہوتا ہے یا جو کام کا ہمارا سسلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے دیسی لوگوں کے پاس دیسی سے مراجعہ ہے کہ وہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی یا کوئی سری لنکن ہو سکتا ہے جن کے پاس ہم لوگوں کو کام ملتا ہے اور ہم ان کے ساتھ کام ایک سال کرتے ہیں کوئی بھی جو ہے ڈج فرم ہے بہت کام یہ چانسز بنتے ہیں کہ کوئی جرمن فرم ہمیں جو ہے ڈریکٹ تو کام دے دے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ لینگویج نہیں آتی اور ہم اپنی بات کو کسی بھی جگہ جا کے ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہم نے کام کرنا ہے یا ہمارے پاس جو مطلوبہ قابلیت ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی جگہ پر سیٹ ہو سکیں تو ہمارے جو پہلی مددگار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دیسی لوگ ٹھیک ہے ایک سال افیشری طور پہ گورنمنٹ کے طور پہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم ایک سال جو ہے اپنی لوگوں کے پاس کام کریں یا کسی بھی ایسی فرم میں کام کریں جس میں ہم پہلی دفاعے تھے اور ہمارا ایک سال وہاں پہ کام کرنا ضروری ہے کام کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا بہت انسان کو قانون کا پتہ چل جاتا ہے یا وہ دائیں بائیں لوگوں سے واقفیت ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے اور کام بھی کم کر رہا ہے اور ہفتے میں دو چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو افیشری طور پہ یہاں پہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی چھوٹیاں وغیرہ آگئی ہیں اس میں بھی ہم لوگ ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن پیسے جو ہیں وہ تقریباً تیرہ سو چودہ سو یورو کے لاگ بگ جرمن کمپنیوں میں اتنی اتنی جو ہے سیلری ہوتی ہے وہاں یا جو کے اتنے پیسے ملتے ہیں جبکہ اپنے بندوں کے پاس تنخواہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور جلٹی زیادہ ہوتی ہے تو ایک سال کام کرنے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے بہتری کی طرف جانے چاہیے یا کئی ایسا کام روننا چاہیے جس میں تھوڑا سا میری جان کو سکھ ہو جائے یا کام اچھا مل جائے اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک سال پورا ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہم لوگ فری ہو گئے ہیں کہ اب ہم کسی بھی دوسری جگہ جا کے کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا سپورٹیو ادارہ ہوتا ہے جرمن میں جو سب سے پہلا ہمارا سپورٹیو ادارہ ہے وہ ہے جوب سنٹر ہم لوگ جوب سنٹر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے تو وہ آپ کو جو ہے جس جگہ پہ آپ نے کام کیا ہے وہاں کا جو ریزگنیشن ہے لیٹر ہے یا جو اسطیفہ ہے یا جو مالک نے آپ کو کام سے نکالا ہے یا جواب دے دیا ہے وہ لیٹر آپ کو جوب سنٹر لے کے جانا پڑتا ہے اب جوب سنٹر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کا سارا اسٹیمنٹ لگا کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے آپ کو گھر کا کرایا ملتا ہے کھانے پینے کے ایک معقول پیسے آپ کو ملتے رہتے ہیں اور پھر آپ آسانی کے ساتھ یعنی زیدنی طور پر سکون سے آپ اپنی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اچھا اب جوب سنٹر میں آپ پہلے تو یا تو آپ کو لینگویج کورس کے لیے بھیجیں کہ آپ لینگویج کورس کریں لیکن اگر آپ میں اہلیت ہے اور آپ کوئی کام ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ جوب سنٹر سے یہ ریکویسٹ کریں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی سی وی بنانی ہے جنرل میں ہم نے اس کو کہتا ہے لیبنز لاوف کہ میں نے وہ لیبنز لاوف بنانی ہے تو مجھے اس کے لیے گوڈ شین دی دی جائے وہ آپ کو ایک گوڈ شین دیں گے اور آپ کو ایک ادارے کا اڈرس دے دیں گے وہاں پہ آپ کا جا کے سی وی بن جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کیا کام کرتے رہے ہیں تو آپ نے جتنے بھی پاسٹ میں کام کی ہیں وہ سارے آپ ان کو بتائیں کہ میں یہ کام بھی جانتا ہوں میں یہ کام بھی جانتا ہوں اور جو جو کام آپ کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا بہر پورا ظاہر کریں اور جتنے بھی آپ نے کام کی ہیں وہ سارے آپ اپنے لیبنز لاوف میں لکھوا لیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ جوب سنٹر جائیں اور پھر آپ کام کی تلاش شروع کر دیں جوب سنٹر بھی آپ کو کام پر بھی سکتا ہے آپ کے لیے کام دون بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے طور پر کام ڈھونڈنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے ایسی ایجنسیز کے ایڈریس اور نمبر غیرہ نکالیں اور وہاں پہ جا کے اپنا لیبنز لاوف جو جس کو سی وی بولتے ہیں انگلیش میں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے تاکہ آپ وہاں پہ ان کو دکھا سکیں میں جا آپ ڈھونڈ رہا ہوں اب جوب سنٹر آپ کو ایک پیپر دے گا اس کو بھی بولتے ہیں گوڈ شائن یا اس کو آپ بولنس کہا سکتے ہیں وہ ایک پیپر کی صورت میں ہوگا جس ایجنسی کے پاس بھی آپ نے جانا ہے وہ اس کو آپ نے دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ ووچر ہے یا اس کو گوڈ شائن بولتے ہیں اس ووچر میں کیا ہوتا ہے اس ووچر میں جو ایجنسی آپ کے لیے کام ڈھونڈتی ہے وہ ایک ہزار یورو کا بولنس ہوتا ہے وہ اس ایجنسی کو ملے گا جب آپ کو کام مل گیا آپ کا کونٹریکٹ ہو گیا تو وہ اس ایجنسی کو جوب سنٹر والے ایک ہزار یورو پی کریں گے تو ظاہر ہے جب ان کو ایک ہزار یورو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس آدمی کو کام ڈھونڈ کے دینے سے ہمیں ایک ہزار یورو ملے گا تو پھر وہ آپ کے لیے ٹرائی کریں گے وہ آپ کے لیے کام ڈھونڈیں گے اور آپ کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق آپ کی کام کے لیے کوشش کریں گے جب آپ کا کام بن جائے گا کسی بھی جگہ میں آپ کی ایجیسمنٹ ہو جائے گی وہ آپ کو بلائیں گے یا تو وہ خود انٹریو کر لیں گے یا آپ کو انٹریو کے لیے بھیجیں گے جو اچھی فرض ہیں جو اچھی فرض ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ خود ہی آپ کا انٹریو لے لیتی ہوں اور آپ کو جو جوب کا یونی فارم ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اس میں آپ کی شرٹس ہوں گی پینٹ ہوگی اور جو کام والے اچھی شوز ہوتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور آپ کو اس کمپنی کا ایڈریس بتائیں گے کہ آپ نے اس تاریخ سے اس تاریخ تک اس اس تاریخ سے آپ کا کام شروع ہے اور آپ یہ ایڈریس پہ پہنچ جائیں اور ہمیشہ جب بھی آپ کو کام ملے تو ایک کام ضرور کریں کہ اگر آپ کا کام چھبیس تاریخ کو شروع ہو رہا ہے ستائیس کو شروع ہو رہا ہے یا ٹھائیس کو شروع ہو رہا ہے تو ایک دن پہلے ایک دن پہلے آپ اس کمپنی کو دیکھ کر آئیں کہ یہ کمپنی کہاں پر ہے یہ نہ ہو کہ جس دن آپ کا کام شروع ہونے والا ہے اس دن آپ اس کمپنی کو ڈونتے ڈونتے دو گھنٹے آپ لیٹ ہو جائیں اور آپ کا پہلا جو دن ہے وہ ہی بیکار گزرے بد مزہ گزرے یعنی کام شروع ہوتا ہے دو بجے آپ پہنیتے ہیں چار بجے تو فرسٹ امپریشن تو وہ لوگ جو ہیں آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کتنا سیریز آدمی ہے کہ کام کرنے تو آیا ہے لیکن آج پہلے دن ہی لیٹ ہو گیا تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ آپ اس ایجنسی میں اس کمپنی میں جہاں پہ آپ کی جاب ہے ایک دن پہلے آپ دیکھیں اور آپ کو ایسٹیمیٹ ہو جائے گا کہ میرے گھر سے لے کے یہ جو کمپنی کا رستہ ہے یہ کتنا ہے اور مجھے گھر سے کتنا پہلے نکلنا چاہیے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے کا سفر مجھے تیہ کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ دو گھنٹے پہلے نکل جائیں تاکہ بس لیٹ ہو سکتی ہے ٹرام لیٹ ہو سکتی ہے کچھ ہو سکتا ہے تو آپ ٹائم سے پہلے پہنچیں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گھنٹہ پہنچیں جب آپ کو پتا چاہ جائے گا آپ کی ایک روٹین بن جائے گی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ایک گھنٹہ پہلے میں نکلوں تو میں آرام سے اپنے کام پہ پہنچ سکتا ہوں تو یہ انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو بیسٹ آف لکھ آپ تون لوگوں کے لیے جو سپین سے جرمنی سے سپین سے اٹلی سے یا یونان سے جرمنی میں کام کرنے کے لیے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے بہت گود لکھ اور اللہ تعالی ہم سب کا حمین اثر ہو اور ہم سب کے لیے آسانی بیدہ فرمائے اللہ حافظ